روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی مغربی ممالک کو دھم کی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے مغربی ممالک کو دھم کی دے دی روسی صدر پیوٹن نے روسی اپاچ کو متحرک رہنے کا حکم دے دیا روس کا کہنے کی اکرین نے اکرین نے نوکلئر ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو مناسب کا روائی کریں گے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں روس کے صدر ولاد امیر پیوٹن نے مغربی ممالک کو دھمکی دے دی ہے انہوں نے روسی افواج کو متحرک رہنے کا حکم بھی دے دیا روسی صدر نے کہا ہے کہ یوکرین نے نیوکلئر ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو مناسب کارروائی کریں گے روسی صدر نے کہا کہ ہمارے پاس کسی بھی جاریت کا جواب دینے کے لیے بہت سے ہتھیار ہیں ولاد امیر پیوٹن نے کہا کہ مغربی ممالک روس کے خلاف نیوکلئر بلیک میلنگ میں اپنی حدوں سے آگے بڑھ گئے انہوں نے کہا کہ روس اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے تمام وسائل استعمال کرے گا پیوٹن کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک نے یوکرین کو جنگ میں دھکیلا جبکہ روس کا مقصد ڈونباس کو آزاد کرانا ہے انہوں نے کہا کہ مغرب یوکرین اور روس کے درمیان امن نہیں چاہتا روسی صدر نے کہا کہ مغرب روس یوکرین کے الہدگی پسند علاقوں کے لیے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں روس کے صدر ولاد امیورپیوٹن نے مغرب ممالک کو دھمکی دے دی ہے روسی افاج کو مترک رہنے کا حکم بھی دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ یوکرین نے نیوکلئر ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو کا روائی کریں گے روسی صدر نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی جاریت کا جواب دینے کے لیے بہت سے ہتھیار ہیں آپ کو بتائیں کہ ولاد امیورپیوٹن نے مغربی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی ممالک روس کے خلاف نیوکلئر بلیک میلنگ میں اپنی حدوں سے آگے بڑھ گئے ہیں روس اپنی سرزمین اور اپنی لوگوں کی دفاع کے لیے تمام وسائل استعمال کرے گا انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک نے یوکرین کو جنگ میں دھکیلا جبکہ روس کا مقصد ڈونباز کو آزاد کرانا ہے انہوں نے کہا کہ مغرب یوکرین اور روس کے درمیان امن نہیں چاہتا انہوں نے کہا کہ مغرب روس یوکرین کے الہدگی پسند علاقوں کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا روس کے صدر ولادی میورپیوٹن نے دھم کی دی ہے کہ اگر یوکرین نے ایٹ میں ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو مناسب کارروائی کی جائے گی انہوں نے مغربی ممالک کو خبردار کیا کہ یوکرین کو نیوکلئر ہتھیار منتقل کرنے کی کوشش چھپی نہیں رہ سکے گی ماسکو میں بریکس تنظیم کے رکن ممالک سے تعلق رکھنے والے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے روسی صدر کا کہنا تھا کہ جدید دنیا میں اب نیوکلئر ہتھیار بنانا مشکل نہیں رہا ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ تو نہیں جانتے کہ اس وقت یوکرین ایسا کرنے کے قابل ہے یا نہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ یوکرین کے لیے اس وقت آسان نہیں ہوگا بلادم یورپیوٹن نے مزید کہا کہ نیوکلئر ہتھیاروں کی تیاری میں اس دور میں زیادہ مشکلات نہیں ہر چیز واضح ہے کہ یہ عمل کیسے انجام دیا جائے بلادم یورپیوٹن نے یہ بھی کہا ہے کہ نیوکلئر ہتھیار بنانا اشتیال انگیزی ہوگا اور اس جانب کسی بھی قدم کا مناسب رد عمل دیا جائے گا روسی صدر نے کہا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یوکرین نے کہا تھا کہ ان کے پاس نیوکلئر ہتھیار ہونے چاہیے مگر روس ایسا کسی صورت نہیں ہونے دے گا